اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج ہم جا رہے ہیں پارک بچوں کو لے کر پلائی گراؤن کا پلان بنا ہے تاکہ بچے کچھ انجوائی کر سکیں ابھی ہم روڈ پہ ہیں کیونکہ پلائی گراؤن جو ہے وہ ہم پیدا لی جائیں گے تاکہ بچوں کی سیرو تفریح بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ انجوائی بھی کرتے رہے موسم آج کافی بہتر ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے اثر کے بعد ہم نکلے ہیں گھر سے پلائی گراؤن ہم پہنچ چکے ہیں اب بچوں کو لے کر اندر چلے جائیں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ انجوائی کریں یہاں پہ کافی اچھی ہوا چل رہی ہے شام کے ٹائم اور بھی کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہمیں ہیں ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے کافی اچھا محول ہے اس پارک کا فیملی پارک ہے یہ یہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں تاکہ کوئی بھی بدمزگی وغیرہ نہ ہو سکے بہت ساری فیمیلز ہیں سات بچے ہیں میل بھی اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑا پارک ہے یہ اور کافی خوبصورت بھی ہے ہر طرف گرینری ہے آنکھوں کو بھی تھندک محسوس ہوتی ہے کافی سکون ملتا ہے یہاں پہ آکے سارا دن انسان گھر میں رہتا ہے اور گھر کی ٹینشنوں سے تھوڑی دیر کے لیے انسان نکل کے پارک میں آ جاتا ہے تو کافی اچھا اٹموسفیر ہے یہاں پہ یہ میرا بیٹا ہے راغب جو کہ ہم سے کافی آگے آگے جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ پانچ سال کا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ابو بکر اور یہ ماشاءاللہ تین سال کا ہے یہ دونوں کافی انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ ان کو فاؤنٹین بہت پسند آیا ہے اور یہ اسی کے اردگرد جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے بچے پہلے سے ہی موجود ہیں سب لوگ کھیل رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ تو پوسیبل نہیں ہوتا بچوں کو باہر لے کے جانا کیونکہ آپ کو بتا ہے گھر کے کام شام ہوتے ہیں کافی مصروفیات ہوتی ہیں تو کبھی کبھار جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے کہ بچوں کو لے کے جایا جا سکے پارک میں تاکہ بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو جائے اور بڑوں کی بھی ساتھ آؤٹنگ ہو جائے بڑوں کی بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر کی کام کاج میں انسان اتنا انوالو ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور بات کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ سمت میں موجود ہیں لوگ بچے ہیں بڑے ہیں فیمیلز ہیں بچے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سوینگز پہ جانا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں سوینگز کی طرف تاکہ بچے جو ہیں وہ مزید انجوائے کر سکیں اچھا جی یہ کچھ سوینگز ہیں جو کہ یہاں پہ پارک میں فری آف کاسٹ ہی اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی چارجز وغیرہ نہیں پے کرنے پڑتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلائیڈز ہیں یہاں پہ سوینگز ہیں بینچز بھی اویلیبل ہیں تاکہ جو بڑے بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بیٹھ سکیں ایک سائیڈ پہ اور ابھی یہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں سلائیڈ لینے کے لئے یہاں پہ سٹیئرز ہیں جس سے یہ اوپر جا سکتے ہیں سلائیڈز تک ماشاءاللہ کافی زیادہ بچے موجود ہیں یہاں پہ جو کہ ون بے ون اپ سٹیئرز جا رہے ہیں تاکہ سلائیڈ تک پونٹ سکیں اور یہ میرا بیٹا راغب ہے یہ ویٹ کر رہا ہے تاکہ ماما اس کو ہولڈ کریں اور یہ کلائمبنگ کر سکیں اس کو کلائمبنگ کرنا بہت پسند ہے اب یہ ون بے ون جو ہے وہ اس کو ہولڈ کرے گا تاکہ یہ دوسری سائیڈ تک موو کر سکے چھوٹے بڑے ہر طرح کے بچے موجود ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ پہلے راغب جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا تھا سلائیڈ پہ جانے کے لیے اب جو ہے وہ اس کا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ کلائمبنگ پہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو بھی انجوائے کر سکے بہت سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو جگہ بھی دیتے ہیں تاکہ سب لوگ ون بائی ون سلائیڈ لے سکیں یہ میری بیٹی ہے پریشے اور یہ بھی سلائیڈ لے رہی ہے اپنی ممانی کے ساتھ ہے تاکہ یہ بھی انجوائے کر سکے باقی بچوں کے ساتھ اب یہ ہر طرف انجوائیمنٹ ہے پارک میں سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں کس لوگ پکنک کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آ کر سب لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں سوینگز کے پاس کھڑے ہو کر بس یہ تھا آج کا ولوگ جو کچھ میموریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا یہ سب انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولوگ کے ساتھ تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اپنے بارے میں کچھ بتایا جا سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ